لا مدینے کی سجلی سے لگائے ہوئے ہیں لا مدینے کی سجلی سے لگائے ہوئے ہیں نحمده و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بها ذا البلد و ان تحل بها ذا البلد صدق اللہ العظیم صدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذا لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ چمک تجھ سپاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے حمد و صلات کے بعد اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں اور صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں کچھ لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر چند لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر وہ جدر سے نکالتے ہیں نا کہتے ہیں نکل جاؤ وہ قدموں والی سائیڈ ہے تو وہاں سے نکلتے ہیں تو قدموں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو شاعر کہتا ہے چند لمحے سلامی کو ٹھہرا ہوں مواجہ پر پھر مجھ کو عدب لایا سرکار کے قدموں میں پھر مجھ کو اور اپنی طاقت ہی نہیں تھی جائے نہیں سکتے تھے اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں اور ہر سال سلامی کو سرکار بلا لیجئے یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں یہ عرض بھی کر آیا سرکار ہم جو سلاحات کے بعد عزیزوں دوستو چھوٹا جب قسم اٹھاتا ہے تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لئے لیکن جب بڑا قسم اٹھاتا ہے تو جس کی قسم اٹھاتا ہے اسے عزت دینے کے لئے جب کوئی چھوٹا قسم اٹھاتا ہے بڑے کی تو بات کو سچا ثابت کرنے کے لئے اور جب باپ بیٹے کی قسم اٹھاتا ہے تو بیٹے کا پیار ثابت ہوتا ہے اور جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس چیز کی بھی عزت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے رب جب قسم اٹھاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں اسے سچا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں اللہ جب قسم اٹھاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ رب کریم اس چیز سے پیار کرتا ہے جس کی وہ قسم اٹھا رہا ہے اللہ پاک نے کئی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن پاک میں راب آکھے اے سونے یا محبوبہ قاجہ غلام فریش صاحب کہتے ہیں راب آکھے اے سونے یا محبوبات تیرے سو سو لاز اٹھے نہ ہاں لوکی میری یا قسمہ کھان دے لیں میں تیری یا قسمہ چاہنا اللہ پاک نے قسم اٹھائی اور کہا لا اقسمو بحاضل بلد محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہو محبوب مجھے اس شہر کی مجھے قسم لگے اس شہر کی کس کی وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَازَلْ بَلَدْ اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرمائے اس لیے کہ آپ اچھا یہ قرآن مجید میں خود تفسیر کر دی کہ وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَازَلْ بَلَدْ کیونکہ آپ ہیں اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں اگر اللہ تفسیر بیان نہ فرماتے تو کوئی کہتا چونکہ حجرِ اسود تھا مقامِ ابراہیم تھا بیت اللہ تھا اس لیے قسم خود ہی فرمائے دیا وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَازَلْ بَلَدْ معبوب قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تُوئید شہر میں موجود ہے یہ شہر کونسا ہے امام راضی کہنے لگے مکہ ہے علامہ محمود علوسی وندلسی تفسیر روح المعانی میں کہنے لگے نہیں مدینہ ہے حضرت ابنِ کثیر کہنے لگے ابنِ کثیر بولا تو کہنے لگے کہ مکہ ہے صاحبِ تفسیر خاظر کہنے لگے نہیں مدینہ ہے اپنی اپنی تفسیریں کر رہے تھے تو بریلی کے امام بول اٹھے فرمانے لگے تم اگلی آیت پڑھو تو تفسیر سمجھ میں آ جائے گی لَاُقْسِمُ بِحَازَلْ مَكْ فرمایا آگے پڑھ لو ضرورت ہی نہیں مکہ اور مدینہ کا جگڑا کرنے کی وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَازَلْ مَلَدْ جب تک نبی پاک مکہ میں تھے اللہ مکہ کی قسمیں اٹھاتا ہے اور جب مدینہ میں آگئے تو مدینہ کی قسمیں اٹھاتا ہے دونوں شہروں کی بات ہو رہی ہے وَأَنْ تَحِلُّمْ بِحَازَلْ مَعْبُوبْ تُو مکہ میں ہے تو مجھے مکہ کی قسم ہو تُو مدینہ میں ہے تو مجھے مدینہ یہ ہے حرمین شریفین دو حرم اور بڑے بڑی پاک جگہ مکہ کی بھی کیا ہی بات ہے مدینہ کی بھی یہ ایمان ہے مسلمانوں کا حضرت دعوت تائی اور امام جعفر صادق کے درمیان ایک دن بحیث ہو گئی امام جعفر صادق فرمانے لگے یہ محبت کا ان کا رشتہ تھا آپس میں حضرت دعوت تائی صوفی تھے اور امام جعفر صادق تو حضور کے نواز سے ہیں نا جی اور بڑا عقیدت کا رشتہ تھا آپس میں ایک دن امام جعفر صادق کہنے لگے دعوت تائی میرے لئے دعا کر تو آپ رو پڑے کہنے لگے حضور میں نواز رسول کے لئے دعا کروں آپ تو حضور کے نواز سے ہیں میں آپ کے لئے دعا کروں تو حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے یہی تو دعا کرانی ہے یہی تو میں نے کیا فرمایا یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لئے دعا کر میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں حضور یہ نہ فرما دیں کہ میرا نوازہ ہو کہ تو کیا کرتا رہا ہے یہی تو دعا کرانی ہے بڑا پیار تھا ایک دن بیعث ہو گئی حاج کر کے واپس آئے عراق میں تشریف فرما تھا امام جعفر صادق حاج کر کے واپس آئے تو امام جعفر صادق کہنے لگے جو مکہ سے ہو آتا ہے نا اللہ پھر اس کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا خوش نہیں ہوگئے آپ لوگ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے فرمایا جو کعبے کا دیدار کر لے ایک دفعہ زندگی میں اور ایمان کی آلت میں اللہ پھر اسے دوزخ میں ایک دفعہ جو دیدار کر لے ایمان کی آلت میں اللہ دوزخ میں فرمانے لگے یہ میری بات ہے تو تصدیق کر میری بات کی کہہ میں نے ٹھیک آئے پیار تھا نا تو کہنے لگے دعوت آئی تو کہہ میں نے ٹھیک آئے کہنے لگے جی آپ نے فتوہ پورا نہیں دیا تو میں کیسے تصدیق کر دوں آپ نے پورا فتوہ پوری بات کریں تو تصدیق کرا لیں پوری بات کیا ہے فرمانے لگے جو خانہ کعبہ بیت اللہ کا دیدار کر لے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا اور جو مدینے سے ہو آئے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے گا صلی اللہ تو آپ فرمانے لگے دہوتا ہی میں نے تو مسئلہ بیان کیا اس لیے کہ جس نے ایمان کی آلت سے کعبہ دیکھ لیا تو اس کا اللہ پہ ایمان پکتا ہے اور من کالا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اور تو نے یہ جو کائنا ضرور جنت میں داخل کرے گا مدینے دیکھنے والے کو تو بھی دلیل پیش کر مکہ کا ایمان کے ساتھ دیکھنے والا تو میں نے عریض پیش کر دی تو دلیل دے حضرت دعوتا ہی بولے بڑی خوبصورت بات اور خوبصورت لوگ ہی خوبصورت باتیں کرتے ہیں خوبصورت لوگ ہی ہی ورنہ تو اللہ خیر کرے خوبصورت بات نکلتی نہیں لوگوں کے موں سے عرم میں بیٹھ کے بھی نہیں نکلتی تانی کیا ساب سونگ جاتا ہے کس قسم کی بولی بولنے لگتے ہیں خوبصورت لوگ خوبصورت بات کرتے ہیں حضرت دعوتا ہی کہنے لگے میری دلیل یہ ہے کہ پورے مکہ میں کہیں جنت تو نہیں نا مکہ دیگنے والے کو جنت ملتی ہے پر مکہ میں جنت ہے نہیں فرمانے لگے مدینے میں تو جنت ہے نا روزہ تم مر ریازل جنہ ماں بھئی نہ بھئی کی ممبری روزہ تم مر ریازل جنہ فرمایا میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ اور آپ فرمانے لگے حضرت امام جعفر صادق سے کہنے لگے حضور دیکھیں نا اللہ فرماتا ہے جو جنت میں گیا ہم فی ہے خالدون پھر نکالا نہیں جائے گا تو کہنے لگے میرا عقیدہ ہے جو دو نفل بھی ریازل جنت میں پال لیں اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے اس لیے کہ جو گیا وہ دوبارہ واپس حضرت عدریس علیہ السلام کی دوستی ہو گئی رضوان سے رضوان جنت کے فرشتے کا نام ہے جس کے پاتھ چابی ہے جنت کی دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں رضوان اس فرشتے کا نام ہے تو حضرت عدریس کا یرانہ تھا وہ ملنے آتے تھے جناب عدریس علیہ السلام کو تیک دن حضرت عدریس کہنے لگے تُو خود تو یہاں کی سیر کر جاتا ہے مجھے کبھی کرائی نہیں آپ بھی کر لیں تو فرشتہ آپ کو جنت بکانے لے گیا جنت میں جا کے تو کہنے لگا حضرت چلے فرمانے لگے کدھر کہنے لگا واپس فرمانے لگے میں نے جانا ہی نہیں اس نے کہا کیوں فرمانے لگے اللہ فرماتا ہے ہم فی ہیں خالدون جو جنت میں آئے گا نکالا نہیں جائے گا تو تُو کیسے مجھے نکال سکتے ہیں کہنے لگے جناب آپ نے سیر کا کہا اس لیے کہ جنتی ساری عمر ہی سیر کریں گے وہ سیر ہی کریں گے سفت میں تھکا دیتا ہے بندے یہ سیر ہی ہے اب وہ فرشتے پریشان ہوئے تو رب کریم نے فرمایا وہ فرشتے تیرا اور اس کا جرانہ بھی میں نے لگوایا تھا اور اس کو جنت کی سیر پر آنے کی خواہش بھی میں نے ہی پیدا کی تھی اور تُو کون ہوتا ہے میری بغیر اجازت دروازہ کھول سکے بلوائیا بھی میں نے ہی تھا اور یہ جو میں نے کہا ہے نا آردہ یہ توفیق بھی میری ہوئی ہے میری طلب دی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں تو جب بلا لیا ہے جنت میں داخل کرا لیا ہے اور جنت بھی وہ والی جس کو میرے رسول پاک کے قدموں نے جنت بنایا ہے وہ جنت جس کو ریاض الجنہ کا لفظ دیا ہے حضور نے جنت جس کو بنایا ہے وہاں تک پہنچ جائے یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے ہے عرض جنت پر زمین کس کی ہے کیسا عجیب معاملہ ہے یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہیں کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے جنت بھی یہیں مالک جنت بھی یہیں جنت بھی یہیں تو مالک جنت بھی اور جتنا جنت کا اعلان میرے نبی نے فرمایا نہ سارا فرمایا یہ مدینے میں ہے اور جنت بیچی ہے کئی دفعہ نبی پاک نے کئی دفعہ فرمایا بیلے روما کمہ خرید کے دو مجھ سے جنت لے لو عبد عثمان نے کہا حضور میں خرید دیتا ہوں کہا جنگ طبو کے لئے سمان دو مجھ سے جنت لے لو حضور نے تو کئی دفعہ سہل لگائی ہے جنت کی یہ ہے عرض جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہیں مالک جنت بھی یہیں ہے کعبات اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جس کو ایک تکلیف آئے نا کعبے میں کتنی جی ایک قدیتی آئے جان دیئے نا میرے برگے میشان دے تھکے بندے ایک آر تکلیف تو بخار آ گیا پیر میں دردوں میں لگیا کوئی تکلیف تو آئی جاتی ہے فرماتے ہیں ایک تکلیف اگر تجھے حرم مکہ میں آئی نا ایک تو اللہ تیرے اسی ہزار سال کے گناہ معاف فرما دے اسی سوہ نہیں میں نے سوہ سمجھ کے جملہ کہا ہے اسی ایک تکلیف اگر تجھے کہا ہو لینا یار کتنی ایک ہے گناہ کتنے معاف یہ کس نے کہا ہے عزت عبداللہ ابن مسعود نے وعدہ کس کا ہے اللہ کا وعدہ کس کا ہے اگر مدینہ چلے جائیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگ میرے غلاموں کو دھکے بھی ماریں گے مجنون اور پاگل بھی کہیں گے ان کو بری نظروں سے بھی دیکھیں گے کہیں گے یہ تو اہی پاگل بڑا کچھ ہوگا واہ محبوب تیرے اندازے میز بانی پہ قربان جائیں کیسا بندوبست فرمایا کیا انداز اختیار فرمایا فرمایا تم میں سے جو کوئی مدینہ آیا وہ میرا میمان ہے کوئی مدینہ مکہ میں ایک تقلیف پہنچی تو اسی ہزار سال کے اور یہاں مدینہ میں واہ کیا جود و کرم ہے شاہِ بتہا تیرا واہ دیکھیں اللہ حضرت لفظ کیا بھی کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہِ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں نہیں دیکھیں ترقیب آلہ حضرت کی ایسے جملے درد ہو تو نکل نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کہتے ہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں پھر کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے طلبہ تیرا دیکھ کے جلوہ نہیں آلہ حضرت کا انداز کوئی آلہ مزاج لوگی سمجھتے ہیں جلوہ نہیں جی کہتے ہیں جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم کا تلوہ دیکھ لیا اس کی نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا تو جس نے جلوہ دیکھ لیا سل اللہ کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا قدم دیکھ لے تو نظر پہ کوئی نہیں چڑھتا تو جو سگی انہ صدیق اکبر کی طرح مولا علی کی طرح جلوہ ہی دیکھ لے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے معبوب ہیں میرے رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرم مدینہ میں آئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے اس پر کوئی عزمائش آئے اسے پریشان کیا جائے اسے یہاں کوئی دکھ پہنچے تو میرے عبیب نے فرمایا وہ میرا مہمان ہے وہ صبر کرے یا رسول اللہ کیا ملے گا فرمایا تم مدینہ کی تکلیفوں پر صبر کرنا میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا میں رب کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا مقام کرمہ میں تکلیف پہنچی تو گناہ معاف ہے اور یہاں تکلیف پہنچی تو حضور کی سفارش اور پھر دیکھئے نیکی کا انداز دیکھئے مقام کرمہ میں کوئی ایک نیکی کرے تو ایک لاکھ کا سواب ہے ایک نماز پڑھو تو کتنے کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ لاکھ نفل پڑھیں گے ایک تواف کرو تو کتنے تواف کا سواب ایک ایک بار ایک دفعہ سواب نہ پڑھو تو کتنی کا سواب ہوا ایک لاکھ کا سواب اور اگر کوئی حاج کرنے جائے تو سواب ڈبل ہو جاتا ہے اور اگر کوئی رمضان شریف کے مہینے میں جائے تو لاکھ کو ستر ہزار سے ضرب دینی پڑ جاتی ہے لاکھ کو اگر رمضان شریف میں جائے تو تو یہاں آپ کیلکولیٹر نہ نکال لی دئیے گا اگلی تقریر انہا رہ جائے ستر کو لاکھ سے ضرب دینی پڑتی ہے یہ نیکیاں ہیں جو اللہ پاک خرم مکہ میں جانے والے کو عطا فرماتا ہے میری سمجھ میں صرف اتنی بات آتی ہے کہ وہ جو امتیں کرتی رہی ہیں نا ہزار ہزار سال عبادت ہزار ہزار سال انہوں نے عبادت کی ہے تو امت مسلمہ کو اللہ نے درجہ تو اونچہ ہی دینا ہے نا اللہ پاک نے یہ بانے بنا دیئے ہیں شب قدر ہے شب برات ہے یہ اللہ پاک نے بانے بنا دیئے مالک کریم نے یہ بانے بنائے ہیں فرمایا تم بھی شب برات میں شب قدر میں مسجد آ جاؤ یا اللہ تمہیں موقع دے تو ہر میں مکہ اور مدینہ آ جاؤ میں تمہاری ایک ایک نیکی پر اتنا زیادہ ثواب دھو گا کہ تم پچھلی امتوں سے آگے نکل جاؤ گے پچھلی امتوں سے اللہ نے ہمارے نمبر ہی زیادہ رکھیں اور ہمیں اضافی نمبر بڑے ملتے ہیں بڑے نمبر رکھیں رب کریم نے ہمارے لی تو رب اللہ کریم کی رحمت سے میرے رسول پاک صلی اللہ اور پھر دیکھیں نا کعبہ کا معنی ہے مسحابت للناس کعبہ رجوع کی جگہ ہے کس جیس کی جگہ ہے یعنی اس کی طرف توجہ ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کعبہ کو دیکھنا ہے حضور بیٹھ جاتے تھے اور کعبہ کے سامنے بیٹھتے تھے جب بھی آرہا ہمیں بیٹھ دیر دیر تک دیکھتے تھے کچھ لوگ لالچ کرتے ہیں نیکی کا کرنا چاہیے اچھا لالچ ہے کہ میں تواف زیادہ کرنوں عمرہ زیادہ کرنوں بڑی اچھی بات ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ ہے بیٹھ کے کعبہ کا اور حضور نے فرمایا تو دیدار ہی کرتا رہا اللہ تجھ پر بیس رحمتوں کا نزول فرما دے گا کعبہ موظمہ کا دیدار کرنا کعبہ ہے رجوع کی جگہ نماز کس متقرب مو کر کے پڑھنی چاہیے ہی اجی کدر مو کر کے پڑھنی ہے کیڑی چاہیڑتے میں ہی مغرب سائر پہ تو جو عرم شریف میں ہو وہ مغرب سائر مو کرے گا مشرق سائر اللہ فرماتا جدر مرضی مو کر لے اللہ کی رحمت ادھر ہی ہے وللہ المشرف والمغرب مشرق بھی اللہ کا مغرب بھی اللہ کا فائنما تولو فسم بجھ اللہ جدر بھی مو کرے گا اللہ ادھر ہی چاروں جانب دنیا کا رجعان کعبے کی جانب ہے اور یہ جو ہمارا دل کھنچا چلا جاتا ہے نا کعبے کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی اور مو طرف نماز کس کی مو طرف تو سارے زندگی کہتے رہے تو پھر تبیہ تو کھنچے گی نا کعبے کی طرف کھنچے گی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بڑے حسین ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حاج اور عمرہ کرنے آئے تو یہ نہ سمجھ میں حاج یا موت امیر ہوں الحاج والموت امیر وفد اللہ حاج عمرہ کرنے والا اللہ کی جماعت ہے یہ کس کا گروہ پہ ہے یہ کس کا گروہ ہے اللہ عزبانی فرماتا ہے اللہ ان کو انعماد سے نوازتا ہے رب کریم اپنے گھر بلاتا ہی اس کو ہے جس کو اللہ نے درگزر کرنا ہو جس کو اللہ نے محاف کرنا ہو جس کو اللہ نے بخش دینا ہو بڑے اور پھر مینیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر تھا میں ذرا پریکٹیکل دیکھتا ہوں چیزوں کو کوشش کرتا ہوں کہ دیکھا جائے تھوڑا سا نوجوان نسل ہماری تھوڑی سی کہتی ہے ہمیں اقلی طور پر بھی سمجھاؤ تو میں فیلڈ کا آدمی ہوں تو تھوڑا تھوڑا مجھے پالا پڑتا ہے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں تو میں ہر چیز کو اس کے اصل نکتہ نظر سے دیکھتا ہوں تو مینیہ صاحب کا ایک فکرہ تھا دوسرے والے کی تو سمجھ آتی تھی پہلے والے کی نہیں آتی تھی مشہور بڑا تھا رحمت دا دریاء الہی آتا ہے نا آپ صاحب کو منونا سناوات بکری گالے ایسے آتا ہے رحمت کا دریاء الہی جے ایک کترہ وہ جے ایک کترے والی تو سمجھ میں بات آتی تھی لیکن ہر دم وقت ہے وہ ظاہری آنکھوں سے نظر کئی دفعہ ہمیں نظر صاحب نظر لوگوں کو آتا ہے باطن میں تو نظر آتا ہے محسوس ہوتا ہے لیکن ظاہر نظر یہ کسی نے دیکھنا ہو تو مکہ مدینہ جا کے نظر آتا ہے رحمت دا دریاء الہی ہر دم ایک دم نہیں مدینہ کی جس گلی پر نظر کریں آپ ریلہ یہاں رہا ہے مکہ کی جس گلی پر نظر کریں وہ یہاں ایک جھوٹ بولتے ہیں ہمارے سیاست دان کہتے ہیں یہ تھاٹھے مارتا سمندر حالانکہ وہ نیر بھی نہیں ہوتی لوگوں کی تھاٹھے مارتا سمندر پتہ نہیں کدھر تھاٹھے لگ رہی ہے اللہ ہی جانتا ہے اور جو بھی شروع کرتا ہے بات یہی سے حرم شریف جا کے پتا چلتا ہے تھاٹھے مارتا سمندر کس کو کہتے ہیں رحمت دا دریاء الہی ہر دمی وغدہ تیرا کہ جے کے قطرہ وقشے میں نو کام بڑھ جانتا ہے مدینہ شریف میں ہمیشہ بے برات آگئی سارا دن نہ وہ ایک دس دار دے آل کے انہوں نے بندہ رکھا ہوا ہے اس کو ڈیوٹی دی ہوئی ہے میں نے جاتی دفعہ بھی کہا تھا اور وہاں بھی میں نے کہا تھا اور یہاں بھی میں کہتا ہوں ہم یہاں بھی کسی مقتبہ فکر پر تنقیب کرنا پسند نہیں کرتے ہماری یہ رائے ہے کہ اپنا موقف دلائل کی روشنی میں پیش کر دو لیکن اپنی رائے کسی پر مسلط کرنے کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ متدل انداز میں رائے دینا ہمارا آگ ہے لیکن ہم کسی پر جبر ہم جبر نہیں کرتے ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم رائے قائم کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ رائے قائم کرتے ہیں لیکن کسی پر ٹھونسنا یا کسی پر تنقید کرنا یا زبردستی کرنا یہ مناسب ہے اگر ہم یہ کام یہاں نہیں کرتے یہاں میں آگاد ہوں نا کسی کو کچھ بھی کہہ دوں اور یہاں ایک آدمی مجھے شدید گرمی ہے یہ موسم شدید گرمی کا ہے لیکن میرے آنے سے پہلے اگر اندر کال فل ہو کے بعد کوئی ساتھی بیٹھ جائیں تو سوائے محبت کے اور کیا ہے ایک محبت ہی تو ہے تو اتنا پیار کر کے ایک ساتھی کہاں سے چلتے ہیں کہاں تک آتے ہیں تو میں جو مرضی کہہ دوں کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں لیکن ہم یہاں بھی کسی پر تنقید کرنا پسند ہے تو اگر وہاں کھڑے ہو کہ کوئی ہمارا دل ٹوڑے اور ہمارے نظریات پر ضرب لگائے اور کہے کہ کیا لینے آئے ہو کون آپ کے سنتا ہے تو اس کی زیادتی ہے کہ نہیں نہیں ہے یہ بول دیں نہیں تو اسی میرنال گالی نہیں کر دے ہے کہ نہیں سارے بولیں یہ پیغام ہے یہ میسیج ہے اس کو ریکارڈ کرائیں ہے زیادتی کہ نہیں بھئی ایک آدمی کا اپنا نظریہ ہے وہ اپنے پاس رکھے ہم نے اس کو کہا ہے کہ تو آ ہم اس کو کہہ رہے لیکن فارسی میں اردو میں عربی میں ار زبان میں بندے بٹھائے ہوئے تقریر کرنے والے مسجن نبی میں حرم مکہ میں ہے کہ نہیں جی سنیں آپ نے وہ زیادتی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کہ نہیں کس نے اجازت دی ہے یہ ہمارا دکھ ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی مجھے پہلے دن کہنے لے گئے آپ کی نگرانی ہوگی آپ کے پیچھے لوگ کیوں ہیں تو میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میرے پیچھے کوئی اہبی کے نہیں میرے پیچھے یا خدا ہے یا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ باقی میں نے کہا ایک سمجھ آگئی ہے یہاں کے جو تم نے مجھے کہا ہے نا کہ تم تم کوئی ہو تو میں نے کہا وہ آفظ مذر الدین نے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی وہ سمجھ آگئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ تیبا کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو تیبا کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں مجھ کو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں تیبا کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی کہ میں اس قدر اور تم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہنے لگے یہ اپنی سرگرمیاں محدود کریں وہ میں نے کہا چلو بھائی ہم اپنی سرگرمیاں محدود کر لیں گے لیکن سمجھ نہیں آتی تم اللہ کو ماننے والے ہو پر اتنا ڈرتے کیوں ہو بلکہ صرف اللہ کو ماننے والے ہو تو میں سرگرمیوں سے کیا لگے بھائی میری بات کی سمجھ رہی ہے آپ دوست کو کس کو مانتے ہیں نہیں صرف اللہ کو کس کو اے ڈر دیکھا دے تو شمن بھی اپ ہو جاتو کوئی خدا کا خوف کرو بھائی کس کو مانتے ہیں اندھے تسی جماعت بان کے نہیں ہونا سا رہا رہا ہوں بھائی میں نے کہا کیسے جیب لوگو ایک طرف دعویٰ ہے کہ اللہ واحد اللہ سے مدد صرف اور دوسری طرف تمہاری تانگیں کاف رہی ہیں ہم دیکھو ہم خدا کو بھی مانتے ہیں اور اس خدا کو مانتے ہیں جس کا تعرف محمد مصطفیٰ نے کرایا ہے صل اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا کیسی تمہارا جیب تمہارا انداز ہے شبرات کا دن آیا تو سارا دن مولانا وہاں بچارے کیا کہوں کلبتہ کہوں کہ ترست آتا ہے اس پہ مجھے اس بندے پہ سارا دن اس نے لگایا کہنے لگا شبرات ہے صحیح منانی نہیں چاہیے جی میں کہا جیڑی ہے بے فرودہ کریے کیوں جب منائیے لاتے آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آج تقریر نہیں ہو رہی میں نے کوئی عنوان بیان کرنا تھا لیکن دوستوں نے ضد کیا کہ آپ وہاں کی باتیں سنائیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہاں کی باتیں میں پہلے بھی کہہ چکا پھر کہتا ہوں ڈشنری میں لفظ ہی کوئی نہیں کہ میں سنا سکوں لگت میں ایسے جملے ہے ہی نہیں سارا دن زور لگایا ہے وہاں کی باتیں شبرات ہے صحیح ترمیزی میں آیا ہے فضیلت ہے پر منانا سے ابا سے ثابت نہیں کیا مناتے ہیں دی آپ شبرات ذرا بتائیں مجھے کی کر دیا تسیح جی اگو کسی مولوی نے پوچھ لیا آجے پہلا کے نفل پڑھئیے کے نا پڑھئیے نماز اللہ دیت فتوہ مولوی اور اللہ عجیب تو ماشاءاللہ گئے نا اس سے کہیں یہ میرا شناتی کارڈ ہے ذرا سین کر دے کہ میں قرآن پاک پڑھنے میں مسیح تبین کوئی خدا سے درو عجیب معاملہ اس قوم کو کرنے دو اگر کوئی اللہ اللہ کرتی ہے تو اب عبادت کیا ہوتا ہے شبہ برات کے عبادت ہی ہوتی ہے نا جی تو یہ تسیح علوہ کھانے ہوتے ہیں میں کہے کرو کھانے ہا یہ شبہ برات دن کھا بھی لینے ہا تو ویسے بھی انہوں نے علوے اللہ مولوی نہیں جی رہے تو ہڑی گل تو فہمیئے اب کون علوہ کھاتا ہے اب تو کھائے نہیں جاتا تو علوے کے جگہ چھتی سو ڈیشیں آگئیں ہیں کہ انہوں نے علوہ بنانے کے لیے انہوں نے شبہ رات رکھی ہوئی ہے تو میں نے کہا پھر بھی آپ کی مسجد میں جا گئے تو کبھی یہ لان نہیں کیا کہ دیا جے پیسی ایسا علوہ پکاڑا ہے یہ کبھی کیا ہے تو اگر اپنے گھر کوئی علوہ کھائے یا بریانی کھائے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے تو عجیب معاملہ ساری دن اس نے لگایا میں بچوں سے کہا نہیں لگا میں نے کہا یار دیر سے جانا پتہ نہیں بیٹھنے بھی دیتے ہیں شبہ رات کی رات تو ہے کیا صورت ہے اور ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں بڑی دلائل ہمیں ان کو دے سکتے ہیں لیکن ہمارے بزرگ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آواز انچی یا کسی سے جگڑا نہ چھوپ کر کے گزر جاؤ اور ویسے بھی نبی پاتھ میں جب وعدہ کر لیا ہے کہ تم تکلیفوں پر صبر کرنا میں تمہاری سفارش کروں گا تو ہمیں عجر مل رہا ہے کیا ضرورت تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ کچھ کرنے دیں کہ نہ کرنے دیں میں نے انکار کر دیا بچے کے عبرار کے نمبر پر فون کرتے تھے میں نے کہا ان کو کہ اللہ اللہ کرنے کی راحت ہے تو ہم کہاں دعوتے کاتے دیریں گے تو ہمیں میربانی کریں ہم نہیں آئیں گے پھر انہوں نے اسرار کیا نیاب کی میربانی دس منٹ کی میں نے کہا نہیں یار یہاں تک کہ ہم تیار ہو کے نکلے تو گاڑی لے کے آگئے کہنے لگے ضرور آئے کھر چلو چلے گئے اب ہم آدھی ہیں شبرات پہ اور لیلہ تل قدر پہ سرکار کی نات سننے کے اور میں آپ کو بتاؤں آج ہم نبی پاک کی نات اس لیے سنتے ہیں کہ وہ جو پانی کا وضو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ جب نات سنتے ہیں تو پھر دل کا وضو ہوتا ہے پھر آنکھوں کا وضو ہوتا ہے اور نات ہماری گزا ہے نات ہماری ان نات کھانوں کے ہم قائل ہیں جن کے ریٹ لگے ہوئے ہیں اور جو بیوٹی پالر سے تیار ہو کے نات پڑھنے آتے ہیں ان کے ہم قائل نہیں آپ کو پتہ ہے ہم کس کے قائل ہیں اور کس طرح کنات کے قائل ہیں وہ ہم سنتے ہیں اور وہ ہمارا ذوق ہے وہ ہماری گزا ہے تو میں ان سے میں نے کہا نہیں یار نہیں چلیں دو چار ساتھی جتنے اس وقت اوہل تھے ہم چلے گئے ان کے گھر پہنچے مدینہ بھی شب برات بھی اور جبل احد کا پہار بھی اور نبی پاک کی نات شروع ہو گئی تنہ آلہ کلام تنہ آلہ کلام اتنا زبردوں سے کراچی کے نات خان تھے انہوں نے آلہ حضرت اور کلام بھی انہوں نے وہ والا چھیڑ دیا جو ہمیں زیادہ زیادہ ٹاچ کرتا ہے آلہ حضرت کا کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہے اس کے اوپر سجد نصیر الدین صاحب کی تضمین لگا کے حد کر دی اس شخص نے ایک شہر پڑا تو میری تو جان نکال کے لے گیا آلہ حضرت کا شہر ہے نا تیرے قدموں میں رہوں تیرے ٹکڑوں پہ پلون غیر کی اس میں انہوں نے تضمین لگائی حضرت شاہ صاحب کی وہ کہنے لگے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال پیر میر علی شاہ صاحب بابو جی پھر آگے ساری نسل تو پیر صاحب کہنے لگے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یوں ہی تفلی اور جوانی کے گزارے مہو سال کہنے لگے حضور میری تو کئی نسلیں آپ کا صدقہ کھا رہی ہیں اور حضور میں نے ساری جوانی اور سارا سارا بچپن آپ کے ٹکڑے کھا کے گزارا تیا ہے اب ذرا شیر کو سمجھئے گا کہنے لگے کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یوں ہی تفلی اور جوانی کے گزارے مہو سال اب بڑاپے میں مجھے اپنے در سے تو نہ ٹال اب بڑاپے میں مجھے اپنے بچے کہتے ہیں تو بڑا ہو گیا ہے تجھے حرم نہیں لے کے جانا بچے کہتے ہیں ویل کیر کو دکا کو اب بڑاپے میں مجھے اپنے در سے تو نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے اتنی خوبصورت محفل ہوئی بڑا لطف آیا تھوڑی دیر میں تو میں نے کہا دعا کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے ہم نے آپ کو مفت میں نہیں بلایا آپ سے تقریر سننی ہے میں نے کہا مشکل کام ہے مدینے میں واضح و نصیت کرنا یا مشکل ہے کچھاند منٹ میں نے چند باتیں کی لیکن ایک بات بڑی سمجھ میں آئی کہ تیبا کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو پیبا کے سارے خادم پہچانتے ہیں آج سر راہ مظہر سے ملاقات ہوئی آج ہم نے بھی سگے کو و مدینہ دیکھا پیبا کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑھا ہوں مجھ کو خبر پھر یہ جو آپ ادراحت ہوتے ہیں کانوں میں کہہ جاتے ہیں میرا بھی سلام کہنا میرا بھی ان کی ڈیوٹی بڑی ذمہ داری ہے ان کی ڈیوٹی بڑی ذمہ داری ہے یہ بڑا مشکل کھا ہمیں میں نے بچے سے کہا یار وہ ذرا فیس بک تو چلا انہیں لگے کیوں یہ یہاں بات کرو وہاں نہیں میں نے کی تو میں نے چلا کے نا تو وہ کئی دفعہ انہوں نے کلپ شلپ چڑھائے ہوتے ہیں تو کیمرہ لگایا ہوتے ہیں میں کہاں کوئی بندہ رہتے ہیں نہیں کیا بھی چھو ذرا میں نے کہا اجتماع دیکھ لیں بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے یہ وعدہ ہوتا ہے نا یہ بڑا اور پھر وعدہ بھی غلام اور نبی کے درمیان میں سلاللہ علیہ جو اثر کے بعد ایک صاحب آئے وہاں بیٹھے تھے ملنے آئے ہمارے دوستوں کو تو کہنے لگے مولانا تقریر کر رہے ہیں ذرا سنیں توجہ کی تو وہ کہنے لگے کسی کا سلام نہ پہنچایا کرو تو اڈاپنا بڑا اکھا پڑ دا ہے میں کہے دا پڑ دا نہیں نہ بچہ رہے تھا اپنی پہ گل کر دا ہے تو کسی کا سلام حضرت عبداللہ یافعی حضرت عبداللہ یافعی مسجد اقصہ کے امام رہے ہیں پھر حرم مدینہ میں عدیث کے استاد رہے ہیں اپنی کتاب روز الریاہین تھی حکایت اس سالحین کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں میں یمن سے عمرہ کرنے چلا اور فرماتے ہیں مجھے ایک غریب آدمی نے کھڑا کر کے کہا اس نے کہا میں مانا بندہ ہوں مجھے بھولنا جانا میرے معبوب کو میرا سلام ضرور کہہ دینا زائرے تیبہ تو مدینے میں جا کے کہنا رسول عربی سے جو ہے مجبور آ نہیں سکتے وہ یہی سے سلام کہتے میرا سلام کہہ دینا تو کہتے ہیں میں بھول گیا انسان جو ہوتا ہے نا وہ بھول جاتا ہے تو کہتے ہیں میں بھول گیا دس بارہ دن رہا مدینے اور پھر مدینے سے مجھے جانا تھا عمرے کے لئے تو کہتے ہیں میقات اب تو رستہ بن گیا ہے سڑک ہے پھر بھی بیس پچیس بس لے جاتی ہے وہاں لے جانے میں میقات کے تو کہتے ہیں اونٹوں کا سفر تھا ہمیں گھنٹہ ڈیڑھ لگتا تھا پہنچنے میں ہم پہنچیں احرام پانے لگ جا تو مجھے خیال آیا ہو خوص کا تو سلام رہ گیا ہے فرماتے ہیں بڑا پریشان ہوا اب تو ہم ٹور اپریٹر کہتے ہیں اس وقت جو کابلہ چلانے والے تو ان کو جمال کہا جاتا تھا کہتے ہیں میں جمال کے پاس گیا اونٹ کتار در کتار اندر چلتے تھے تو آسانی سے چلتے تھے سہرام اکیلے اونٹ کا چلنا مشکل ہوتا تو کہتے ہیں میں نے جمال سے کہا کہ میرا اونٹ تمہارے اونٹوں سے بندہ ہوا ہے ایک اونٹ کو دوسرے کو پیچھے نکیل بان دیتے تھے اور کابلے چلتے رہتے تو مجھے نہ ذرا مولت دے دو میرا ایک کام رہ گیا مدینے میں میں کارا ہوں تو وہ کہنے لگا تو اونٹ پہ بھی گیا تو گھنٹہ ڈیر لگے گا اور پیدل گیا تو لمبا ہی جائے گا تو یہ سارے لوگ تیرا انتظار نہیں کر سکتے میں نے کہا یار تمہارے میرے پہنے لگا اونٹ لے جا اور چلا جا میں نے کہا اونٹ تو سہرام میں اکیلہ چلنا ہی مشکل ہے تم اس طرح کرو میرا اونٹ لے جاؤ اور میں پیدل ہو کے آ جاتا ہوں بھاگتا جاؤں گا اور بھاگتا بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں میں نکلا وہ لے گئے اونٹ میں دوڑا آیا اتنا دوڑا کہ میری ٹانگیں پھول گئیں آکے میں شرکار کے روزے پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کی حضور میں کیا کروں لوگ مجھے نیک سمجھ کے میرے آج سلام بھیج دیتے ہیں تو حضور میں گناہوں کا لتھڑا ہوا شخص گناہ گار آدمی کا احضاء کمزور ہوتا ہے تو معبوب میں اس غریب آدمی کا سلام بھول گیا تھا تو وہ تیرا خادم ہے ایسا نہ نہ ہو کہ غلام نراض ہو جائیں تو آقا کی نظر میں بھی میں مجرم پھیر جاؤ تو حضور سلام قبول کر لیں فرماتے ہیں میں نے سلام دیا اور سلام دے کے جب میں باہر نکلا نا گمبت سے تو سامنے اسے ایک شخص آگا اب دلالہ تو ادھر ہے اور تیرا کافلہ تو کدھر کا کدھر پہنچ گیا کہتے ہیں میں نے پوچھا کافلہ چل کیسے رہا ہے اتنی دور چلا گیا کیسے چل رہا ہے سپیٹ کیا ہے انداز کیا تو کہنے لگے اتنی تیز چل رہا ہے کہ نظر نہیں آتا یعنی اتنی تیز اونٹ چلتے ہیں کہ گرد و گبار اڑتی ہے تو اس میں وہ نظر یعنی بھگا رہے ہوں تو اور تُو دوڑ کے بھی جائے تو تُو ان کو شامل نہیں ہو سکتا کہ میں نے کہا مجھے ضرورت کیا ہے دوڑنے کی تھاک تو پہلے گیا ہوں تو رات رہتا ہوں حضور کے روزے پہ یہاں رہتا ہوں تو سویرے چلا جاؤں گا بردہ تھوڑی تکلیف تھی کہ یار بڑا آدمی ہوں تو پیدل کا سفر ہے کوئی بات نہیں سویرے کوئی کافلہ دیکھوں گا مل گیا تو ٹھیک ہے ورنہ پیدل ساری دنیا جاتی ہے میں بھی شامل ہو جاؤں گا کہتے ہیں شاہ پڑھ کے نہ تو تھک گیا تھا مسجد نبی کے کونے میں سو گیا چر ہویا میں نتر لے لیندیا کدی موڑ میرے وال واگا چر ہویا میں نتر لے لیندیا کدی موڑ میرے وال واگا خواب میری وچ ایک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ہیں ذرا آنکھ کیا بند ہوئی مدینے والے معبوب میں مجھے جلوہی عطا فرما دیا حضور خواب میں آئے اور خواب میری آیا ما ہی تے میں اُدھے گالے میں چھپا لیا باما کہ در دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کہتے ہیں فیر بچھڑ نہ جاؤں کہتے ہیں حضور کا دامن میں نے تھام لیا تو معبوب فرمانی نے کہ تو نے سلام دے دیا ہے تو میں نے اس کا سلام لے لیا ہے تو نے دے دیا ہے تو میں نے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے کہا تو نے دیا ہے تو میں نے کاملہ تیرا گزر گیا تو کیسے جائے گا اور کی حضور اگر آپ کو گزرنے کا پتہ ہے تو میرے جانے کا بھی تو پتہ ہی ہوگا نا اگر گزرنے کا پتہ ہے تو جائنے کا بھی تو تو حضور نے فرمایا چلا آ تجھے حرم شریف چھوڑا ہوں آہا تجھے یہ سلام پہنچانے کی برکت ہے یہ کسی کا سلام آ چھوڑا ہوں تو کہتے ہیں حضور کے میں پیچھے پیچھے چلا چار قدم اٹھائے تھے پانچمہ اٹھایا تو حرم مکہ آ گیا پانچمہ اٹھایا تو حرم کعبے کی فضاؤں میں تیبہ کی ہواوں میں ہم نے تو جدر دیکھا سرکار نظر آ ہم نے تو جدر دیکھا سرکار کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا حرم آ گیا مجھے نہیں پتا میں نے حرام کہاں باندھا ہے اور مجھے نہیں پتا آیا کیسے ہو وہ خواب تھی جب حرم مکہ آیا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا تو لوگ تواف کر رہے تھے جاگتی آنکھتی حضور چلے گئے میں نے تواف کیا عمرہ کیا رام کیا دس دن گزر گئے تو میرا کافلہ آیا تو مجھے کہنے لگے تو ادھر کیسے ہے تو میں نے کہا غلاموں کا سلام پہنچایا ہے تو آقا نے نظر کرم فرما دیئے آقا نے نظر کرم میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور کی برکتیں ایک صاحب کہنے لگے فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ محبوب کے جلوے کسی کو نظر بھی آتے ہیں تو میں نے کہا سن میں کسی کی بات نہیں کرتا یہ جو تمہیں اہل حق نظر آ رہے ہیں نا اور ان کے آنسو جب تمہیں زیادہ نظر آئے تو سمجھ لیا کرمعبوب کی ملاقات ہو گئی ہے سمجھ لیا کرملاقات ہو گئی اور میں نے کہا اگلی بات بھی سن ظاہری آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھنا میں بات کو کھول کے بیان نہیں کر سکتا کچھ باتیں لبوں پہ آتی ہیں لیکن وہ کرنے کی ہوتی نہیں ظاہری آنکھوں سے کسی چیز کا دیکھنا ہو سکتا ہے آنکھ پاک ہو کے نہ ہو ہم اس قابل بھی ہو کے ظاہری طور پر دیکھنا اللہ کو دیکھا ہے کسی نے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں رب میں نے کہا محبوب کو کوئی مدینے میں دیکھے نہ دیکھے ہر ہر گلی میں محبوب محسوس ہوتے ہر ہر گلی میں اس کے جلوے بکھ رہے ہر ہر اور ویسے بھی گو کہ ہم نے سنا تھا آستانہ یار دور ہے پر ہم نے یہ تھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ تور ہے ہوش اڑ گئے جہاں پر وہی کوہ اور جن کو نظر آنے ہوتے ہیں ان کو نظر آ بھی جاتے ہیں محیدین ابن عربی نے لکھا ہے سید احمد کبیر کے بات اور میں آپ کو کوئی حوالہ ایسا نہیں دے رہا جو کسی ہمارے مکتبہ فکر کی صرف کتاب میں لکھا ہوں سید احمد کبیر رفائی کے بارے میں موجودہ کئی مقاتب فکر کی کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں تازے مفتی آزم ہے ایک انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں اس حوالے کو سید احمد کبیر رفائی گئے نا حضور کے روزے پہ آدری دینے اب تو تصویریں کھینچ کے لاتے ہیں نا لوگ بلکہ یہ ڈیوٹی سب سے زیادہ کرتے ہیں تو اس دور میں تصویریں ہاتھ سے بنتی تھی تو زیادہ خوبصورت لوگ بناتے تھے رنگ بار بار کے سید احمد کبیر رفائی حضور کے روزے پہ گئے تو کھڑے ہو کہ کہنے لیں کہ حضور یہ گمبت تو میں نے تصویروں میں بھی بڑا دیکھا ہے حضور یہ مسجد کا انداز میں نے تصویروں میں بڑا دیکھا ہے یا رسول اللہ میں تو جلوہ دیکھنے آیا ہوں حضور میں تو محضور دین ایرمی کہتا ہے دس ہزار آدمی موجود تھا نبی پاک کے روزے پر کتنا دس ہزار آدمی جب سید احمد کبیر رفائی نے کہا حضور یہ میں نے تصویروں میں بھی دیکھا ہے مجھے تو نظر کرم کی ضرورت ہے فرماتے ہیں دس ہزار لوگوں نے دیکھا ہے میرے نبی نے اپنی قبر سے ہاتھ مبارک باہر نکال دیا ہے ہاتھ باہر نکالا سید احمد کبیر رفائی نے دست بوسی کی دس ہزار لوگوں نے دیکھا جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے بس میری چشم عالم سے چھٹ جانے تو زندہ ہے واللہ حضرت سید احمد دس ہزار مللہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ حضرت جامی بھی بیٹھ گئے مدینہ جانے کے لئے مجھے معاف کریں کچھ لوگ خاص کر کے میری یہ رائے ہے کہ جب تک مدینہ جانے کی عمر نہ ہو جانا نہیں چاہیے جب تک مکہ جانے کی عمر نہ ہو عمر سے مراد آپ کہیں گے کنے سال بھی عمر سے جانا چاہیے اس سے مراد جسمانی عمر نہیں اس سے مراد درد کی عمر ہے درد کی عمر بھئی اگر کوئی شخص گیایا ہے اور سات سو کلو سمان ہی لے آیا ہے اور چودہ دن وہ رہا ہے تو مجھے بتائے نا مسجد نبی میں کتنا ٹائم گزارا ہے بزار میں کتنا گزارا ہے پوچھ سکتا ہوں نا میں اس سے سوال اور یہ زیادہ میں اپنی ذات پر تنقید کرنا ہوں وہاں جو جاتے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں لیکن میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میں نے چھ سات سو کلو سمان لے لیا ہے دس پندرہ لوگوں نے اور پندرہ دن کول تھے تو پھر مجھے کوئی پوچھے گا بھی نہ کہ تو مسجد نے کتنی دیر رہا ہے اور بزار میں یہ سوال ہے نا اور اگر کوئی وہاں سے ہو کے آیا ہے تو یہ تو نہ بتائے کہ میں نے تواف کتنے کیے ہیں یہ تو نہ بتائے کہ میں نے بتانا بھی نہیں چاہیے یہ تو وہ کسی جگہ ذکر نہ کرے کہ میں نے توبہ کر لیا میں نے فلانا گناہ نہیں کرنا یہ تو ذکر ہی نہ کرے اور ہر جگہ تصویر ہی نکال کے پیش کرے اے اے ایک ہو میں اکتے کھلوتا ہوں اے اے ایک ہو چھوڑ یار وہ والی تصویر اچھی ہے جو فرشتے کھین کے لے جاتے ہیں تو درد کی جب تک عمر پوری نہ ہو تب تک جانا انتو سی اکھنا میری پوری نہیں اجرسہ فتوہ دیتا میں جانا ہی نہیں تو اس عمر کو بھی پوری کرنے کی ضرورت کو محسوس کریں اس عمر کو پورا کریں اس کو پورا توجہ کریں میری بات پر شادی کے بعد بچہ نانا ہو تو درد پیدا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں کو نہیں ہوتا تو سی نہیں بول دے پھر اکا تو ان کو نہیں لور بالا ایک سال نانا بچہ ہو تو مجھ سے پوچھیں میں گزرتا ہوں ان حالات سے ایک سال نانا ہو اپنے قریبیوں کے گھر میں بچی کی شادی کی ہو نا تو وہاں کے چاہے بچہ ہی بیمار کیوں نہ ہو وہ بیٹی کے ماں باپ سے کہنے لگ جاتا ہے پھر چاہے انہوں اجازت دے چھڑو آپ اس درد کو سمجھیں بچی کی ماں بچے کا باپ جا کے درباروں پر بیٹھ جاتے ہیں مسجدوں میں مصفے بچھا لیتے ہیں شادی کے بعد اگر بچہ نہیں ہوتا تو تیری درد روج پہ ہے کیوں نہیں ہو رہا دوائی کھانے کے بعد آرام نہ آئے تو مجھے بتائیں درد ہوتا ہے کہ نہیں اور اگر پیسے آنے کے بعد تجھے مدینہ کی خواہش پیدا نہیں ہوتی پھر تو بیمار ہے پھر علاج کرا اپنا تیرے پاس طاقب ہے جانے کی تو جاتا نہیں پھر یہ نہ سمجھ پھر تیرے اندر کجی ہے پھر کمی ہے تیرے اندر تو اپنا علاج کرا جا کسی اللہ والے کو دکھا تو بیمار ہو گیا ہے اگر تیرے اندر خواہش پیدا میرے تو ایک ساتھی کال مجھے شعب کر کے دے رہے تھے ہمارا بھی ایک گروپ ہے گروپ ہے ہمارے ایک دوست ہے تو میں جب جانے لگا تو مجھے کہنے لگے تو سیتی حضرت صاحب گیٹ جی گیا ہو ٹورے ہی دیں دے ہو تو میں کہا چوہی ساتھ چودریہ دے تریف کرنا پکھا نہیں ماردہ میں کہا رسول اللہ دے کرنا صل اللہ علیہ وسلم میں کہا انہیں پکھا ماردہ انہوں بڑا نواز دے نہیں ساڑھی تو موج ہی بڑی لگی ہے لگیاں نے موجہ لائی رکھی سونے تو میں نے کہا یہ آپ آپ کا اپنا نظریہ ہے ہمارا اپنا نظریہ ہے تو ایک ساتھی سے رات انہوں نے پھر پروگرام بنا لیا تو مجھے کہنے لگے میں نے نا آپ کی آپ لے قدیس سنائی تھی تو میں نے صاحب کیا ہے ابھی میں وہاں بیان کر رہا تھا تو وہ آس رہے تھے میں نے کہا کیا کہنے لگے آپ نے ہمیں حدیث سنائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج عمرے پہ جاتا ہے اللہ جو پیسے خرچ کرتا ہے اللہ ڈبل کر کے واپس کرتا ہے اللہ ڈبل کر کے کہنے میں پجارت شروع کر لی اللہ عنہ میں نے ڈیڑھ لاکھ خرچ کیا عمرے پہ اللہ نے کتنا دے لاتا مجھے جی انہیں میں ڈیڑھ تو پھر ٹور گیا عمرہ کرنا ڈیڑھ عجیقار پہ آئے جی تو واپس آئے آتے ہیں انہیں کنہ واپس کرنا ہے جی تین انہیں لو میرا ساڑھے چار ہو گیا جی ڈیڑھ تو میں آگے چھٹ گیا تھا مگر پرافٹ تو کہتے ہیں میں تو جب سے آپ میں روایت سنائی ہے میرا ایمان اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ جو سہدہ میں جاتی دفعہ کرتا ہوں وہ نہیں میرا کامیاب ہوتا جو واپس آکے کرتا ہوں وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے اب یہ ایمان ہے اگر کوئی کھڑا کر لے تو اللہ نواز دیتا ہے اللہ اسے تو عمر پیدا کرے عمر حضرت ملہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ لے چال پڑے تیار ہو گئے کافلے کے ساتھ گورنر مدینہ تھے ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالیٰ اور یہ وہ گورنر تھا مدینہ کا جو گورنر بھی تھا اور ساری رات میرے نبی کی مسجد میں جاڑو بھی دیتا تھا صل اللہ علیہ اور باتروم صاحب کرتے تھے گورنر صاحب مسجد نبی کے یہ والے باتروم نہیں پانی ڈالو تضاب ڈالو تو صاحب ہو گئے لوگ پکھانا پشاب کرتے تھے تو اندر چھوڑ جاتے تھے وہ اٹھا کے بار پھینکنا پڑتا تھا اور گورنر صاحب گورنر صاحب امیر ہوتا ہی وہ ہے جو درِ رسول کا فقیر ہوتا ہے گورنر صاحب یہ ڈیوٹی کرتے تھے وہ اللہ جامعی آ رہے ہیں عمرہ کرنے حضور سیدھے نبی پاک کی بارگاہ میں آگری دینے گورنر کو اللہ کے معبوب کا دیدار ہوا حضور نے فرمایا وہ جامعی آ رہا میرے روزے پہ آگری دینے اسے منع کر دے اسے کیا نہ آئے اللہ اکبر گورنر صاحب گئے جا کے کہا ڈھونڈ لیا یہ بندہ ہے بھئی تجھ پہ تو بندی ہے تنہیں مدینہ نہیں آنا کیونکہ وہ گورنر تھے کہا ٹھیک ہے جناب کہا تجھ سرکاری سطح پہ اگر تو آیا تو تجھے پوچھا جائے گا وہ دودھے مدینہ سے باہر رہنا ٹھیک ہو گیا اور باہر انہوں نے ڈیرہ لگا لیا اونٹ آ رہے تھے اونٹوں پہ وزن تھا تو اونٹوں کے کافلے کتار دل کتار چلتے تھے یہ کتار پھر ایک ادھر کتار پھر ایک ادھر کتار کتار دل کتار تم اللہ جامی نہ اونٹوں کے کافلے کے اندر چھوپ کے نہ ان کے بیج میں پیدل چلنے لگے تین دن کے بعد حضور پھر خواب میں ملے فرمایا وہ آ رہا ہے اونٹوں پہ چھوپ کے اونٹوں پہ چھوپ کے آ رہا ہے اس کو جا کے منع کر دے کہ مدینہ دعا منگیا کرو سنگیوں کی دے مرشد نہ روس جاوے ہینا اندھے پیر روس جاندے اور جیون دے بھی اسے کہہ نہ آئے نہ آئے گراج ان کی نگاہ سے وہ سنبھل گورنر صاحب گئے کتاریں پھولنی تو ملہ جامی نکل آئے فرمایا تو انہیں نہیں آنا ٹھیک ہے روئے درد بڑا ہوا جے چنگیاں دی منظوری ہے تو دس سو مندیاں دی تھاں کےڑی ہے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر روک گئے اونا بیل آ رہے تھے ان پر وزن تھا تو ملہ جامی نے کہا کہ گردن جکا کے لے تو ایک کو توڑا یہاں بھی رکھ لیا اور بیلوں کے بیج میں توڑا نظر آئے جامی نظر نہ ہے توڑا رکھ لیا اور بیلوں کی کتاریں تھی چھپ گئے آنے لگے تین دن کے بعد حضور پھر خواب میں ملے فرمایا بیلوں میں چھپ کے آ رہا جا منع کر ایک جگہ بکریوں میں چھپ کے آ رہا جا منع کر اس کو اس کو کہہ نہیں آنا گورنر صاحب نے مدینے کی عدود پہ روک لیا اور گورنر کو اندر کی بات کا بھی پتہ نہیں تھا گورنر صاحب اب کے تیسری بار تھی نا تو ذرا جلال میں بھی آئے کہنے لگے تو اگر آیا نا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا اور اب اگر مجھے پتہ چلا نا تو آ رہا ہے تو میں تیری ٹانگیں کٹ کے تو تجھے جیل میں ڈال دوں گا تین دفعہ منع کیا تو سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بندہ نہ حدود میں داخل ہونے پائے تم اللہ جامی بار بیٹھ گئے پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں نصیمہ جانبِ بتہا گزر کن نصیمہ جانبِ بتہا گزر کن با احوانم محمد را خبر کن کہا احوانم تو ذرا جا حضور کی بارگاہ میں اور جا کے جامی کا حال تو بتا حضور سے کہے غریبم بے سہارم خاک سہارم یا رسول اللہ گناہ گارم گناہ گارم گناہ گارم یا رسول اللہ جا ذرا اور میرا حال جا کے سنا اور کہے نگاہِ یا رسول اللہ نگاہِ یا رسول اللہ یہ نات پڑی جا رہی ہے گورنر کہتے ہیں میں ڈانٹ کے جا کے سویا تو حضور پھر خواب میں ملے فرمایا تو نے جامی کو ڈانٹا کیوں ہے نے ڈانٹا کیوں ہے عرض کی حضور اس نے کوئی غلطی کی ہے آپ نہیں آنے دیتے وہ بار بار آتا ہے حضور نے فرمایا اس کی غلطی کوئی بھی نہیں جرم کوئی بھی نہیں تو کہا مابوبہ پھر بندہ نوازی فرما منا کیوں کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا درد بڑھایا اس کے سینے میں تڑپ بڑی سنجھے پتہ نہیں کتنا سسک کے آیا سنجھے خبر نہیں کتنا رو رو کے آیا ہے اگر یہی درد لے کے جامی میرے روزے پہ آ گیا تو مجھے قبر سے نکل کے ملنا پڑے گا مجھے قبر سے نکل کر کے ملنا پڑے گا اور اگر میری قبر کھل گئی تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی اسے کہہ جا تو نے دانٹ دیا ہے تو اب تو وہ ہوا کے ذریعے پیغام بیج رہا ہے نسیمہ جانبے بتہا گزر کن با احوالم محمد را خبر کن حضور کو ذرا میرے آل کی خبر تو کارا فرمایا جا اسے لے اور اسے کہہ ذرا وضو کار کے آئے ذرا ٹھنڈا ہو کے آئے اسے کہہ ذرا آئے لیکن اپنے درد کو وہ میرے دوست عمر پیدا کر درد والی عمر پیدا کر درد والی عمر پیدا کر محبوب کریم صلی اللہ میرے آلہ حضرت فاضل بریل بیرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر ایک ساتھی مجھے واہ کہنے لگے کوئی خاص نصیت یہاں کے بارے میں میں نے کہا بس یہ احساس پیدا کر کے تو کھڑا کہاں ہے یہ سوچ لے کہ تو اس وقت کہاں ہے بس یہ دیکھ ظاہرِ قوے جنا آہستہ چل وہ دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل حاضری میں ہے ملک ستر ہزار قدسیوں کے درمیان آہستہ چل ذرا آہستہ چل تو دیکھ تو کس جگہ پہ اس لیے ہمارے بزرگوں کہتے ہیں وہ زیادہ دیر رہے جس نے زیادہ عدب کر لینا ہے زیادہ عدب نہیں کرنا وہ زیادہ دیر ہے اور زیادہ دفعہ وہی جائے جس نے زیادہ دفعہ زیادہ انسو لے کے جانا ہے جو زیادہ انسو لے کے نہیں جا سکتا وہ زیادہ دفعہ عدری نہ دے ورنہ وہ کہیں جو بڑے نظارے کیے ہیں جی بڑی بڑا راج راج کے دیکھا ہے تو اب کیا حال ہے کہ تو اب راج گیاں ہوں تو ماز اللہ یہ بھی بیدبی ہے یہ بھی بیدبی ہے نظر الہ وجہ رسول اللہ ابو بکر صدیق ساری زندگی پاس بیٹھے ہیں پھر بھی کہتے ہیں حضور دل کرتا ہے آپ کا دیدار ہی کرتا رہو دل کرتا ہے زیارت ہی کرتا رہو تو عزیزو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ عالم اسلام کی جہان ہے وہاں مسلمان کٹھا ہوتا ہے ہر رنگ کا ہر نسل کا ہر علاقے کا ہر قبیلے کا اور مکہ اور مدینہ کی حاضری بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے گمبت کی چھاؤں کے نیچے مسلمان ایک ہو سکتے ہیں حضور کے گمبت کی چھاؤں میں مسلمان ایک ہو سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام عام کیا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں لوگوں کو قائل کیا جائے وہ خوشک مذہب نہ دیا جائے اس مذہب کے اندر موٹی موٹی نماز اور موٹا موٹا دین ہے باقی کچھ بھی نہیں اسلام تو میرے دوست پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کی ساری نساب ہمیں فرام کرتا ہے تو نے اتنا موٹا موٹا اوپر اوپر کا دین کیسے اصل کر لیا ہے مکہ کی فضاؤں میں اور طیبہ کی ہواوں میں ہم نے جدر دیکھا سرکار نظر آئے اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہوکے کوئی لفظ بیان کیا ہی نہیں جاتا وہاں کو جملے آنسو ہوتے ہیں جو کبھی نکل آئیں درد بن کے وہ نبی نکلیں تو انسان کا واہ حاضر ہو جانا یہ بڑی بات ہے جو وہاں تک آ گیا ہے وہ اس کے دل کی بات بھی جانتے ہیں اس کی عارضو بھی جانتے ہیں اس کے اندر کیا جذبات ہیں وہ اس سے آگاہ ہیں پس اس مزاج کو تھنڈ آنا ہونے دیں اور ایک نصیت ان لوگوں کے لیے جو ہو کے آتے ہیں وہ آتے ہیں اگر تھنڈے پڑ گئے کہ نہیں ہم ہوا ہیں اور درد کو انہوں نے دھیما کر لیا تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا ان کو اگرچہ پی آیا ہوں سمندر مگر بڑی تشنگی ہے اندر میں خوش ہو لیکن بجا بجا ہو در نبی سے پلٹ رہا ایک شاعر کہتا ہے میں حاضری دے کے آیا تو میں نے سارے مفتی کٹھے کر لیے اور میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب تو دو وہ کہنے لگے کیا کہنے لگے میں نے کہا یار میں مدینہ چھوڑ کے بچوں میں آ گیا ہوں میں مدینہ چھوڑ کے دکھان پہ آ گیا ہوں میں مدینہ چھوڑ کے گھارہ آ گیا ہوں تو کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا یہ کہیں خامی ایمہ تو نہیں یہ کہیں یہ کہیں میرا ایمان تو نہیں کمزور یہ کہیں خامی ایمہ تو نہیں اور میں مدینہ سے نکل آیا ہوں یہ کہیں خامی ایمہ تو نہیں کہ میں مدینہ ہی چھوڑ آیا کہتے ہیں میں نے سوال پوچھا ہے لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا اس لیے کہ میں کونسی جگہ چھوڑ کے کس کے لیے آیا ہوں کس کو چھوڑ کے کس کے لیے آیا ہوں حالانکہ مجھے حکمتہ ہر چیز سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار کرنا اور میں کہیں یہ خامی ہے یہ ماں تو نہیں اپنی جذبات کو ہمیشہ معبوب کی محبت کے اندر مگن رکھیں اور تقوی کا نور اور بصیرت کی روشنی ہمیشہ حاصل رہے ہر مین سے پیار کریں اور ٹوٹ کے کریں وہاں جو جائے وہ دعا کریں اور جو نہ جا سکے وہ جانے کی عارضو کریں اور اس عارضو پہ محنت کریں اللہ پاک جانے والوں کے سجدے قبول فرمائے اور نہ جا سکنے والوں کی عارضووں کو جلدی درجہ قبول عطا فرمائے آخر دعوانہ